کرشی قانونوں کو لے کر دیش کی رازدانی دلی کی سیماوں پر پچھلے دو مہینوں سے زیادہ سمجھ سے کسان آندولن جاری ہے اس بیچ 26 جنوری کے دن کسان ٹیکٹر ریلی میں ہوئی ہنسا کے بعد اب کسانوں کی اور سے چھے پھروری کو چکہ جام کیا جا رہا ہے ایسے میں 26 جنوری کی ہنسا سے سبق لیتے ہوئے دلی پولیس کی اور سے اس قدر سرکشہ ویوستہ بڑا دی گئی ہے مانو جیسے چھے پھروری کو کوئی بڑا حملہ ہونے جا رہا ہو اور اس سے نپٹنے کے لیے دلی کی سیماوں کو سیل کرنے کے لیے سڑکوں پر سولہ لیئر کی بیریکیڈنگ کی گئی ہے دلی کے سنگو بورڈر، ٹکری بورڈر اور گاجیپور بورڈر پر پولیس دوارہ جہاں بیریکیڈنگ لگائی گئی ہے وہیں کٹیلے تاروں سے تار بندی بھی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں کنکریٹ سے تین فٹ چوڑی اور چار فٹ اونچی دیوار بھی بنائی گئی ہے اور سڑکوں پر نکیلی کیلے اور سریے گاڑ دیئے گئے ہیں تاکہ کسان اور ان کے ٹریکٹر دلی میں پرویش نہ کر سکے ان سب کے علاوہ پیدل آنے والوں کو روکنے کے لیے بھی نکیلے کاٹو والے تاروں سے تار بندی کی گئی ہے اور سڑکوں پر بھاری تعداد میں سرکشہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے ایسے میں ان سیماوں کے بند ہونے کے بعد دلی کی اور جانے والے تمام واہنچالکوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ان سیماوں کے قریب رہنے والے گرامینوں کا جنجیون اس قدر پرباویت ہو رہا ہے مانو انہیں کسی گناہ کی سجا دی جا رہی ہو کسانوں کو دلی کی اور بڑھنے سے روکنے کے لیے دلی اتر پردیش کے بیچ اسٹیت گازی پور بوڈر ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں پر کی گئی سولہ لیئر کی بیریکیڈنگ میں سب سے پہلی اور دوسری لیئر میں لوہے کے بیریکیٹس لگائے گئے ہیں تیسری اور چوتھی لیئر میں ان بیریکیٹس کے اوپر کنٹیلے تاروں کی تار بندی کی گئی ہے اس کے بعد پانچ بھی لیئر میں سیمنٹ کے جرسی بیرئیر میں روڈی بھر کر لگایا گیا ہے وہی چھٹی لیئر میں کنکریٹ کی تین فٹ چوڑی اور چار فٹ اونچی دیوار بنائی گئی ہے اگلی لیئر میں سڑک پر ٹائر کلرس لگائے گئے ہیں اور نوکیلے کیلیں اور سریعے گار دیئے گئے ہیں اس کے بعد پھر سے پلاسٹک کے روڈ کلوجر والے بیریکیڈ اور بولڈر لگائے گئے ہیں اس کے بعد کے دو لیئر میں لوہے کے بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی کنکریٹ کے دو سلیپ کے بیچ مسالہ بھر کر دیوار بھی بنائی گئی ہے اتنا ہی نہیں اس بیریکیڈنگ کے بغل میں کھالی پڑی جمین پر بھی کٹیلے تاروں سے تار بندی بچھا دی گئی ہے اس کے علاوہ بھاری تعداد میں پولیس اور پیرا میلیٹری فورس کی تیناتی کی گئی ہے ان تمام تیاریوں کو دیکھتے ہوئے کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ سب پرشیحسن کا ڈر ہے کسانوں کا عارف ہے کہ پردرشن والی جگہوں پر پولیس نے بجلی پانی اور شوچالے کی سویدہ ہٹا دی ہے ساتھ ہی پردرشن والی جگہوں پر انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے دو مہینوں سے بھی جیادہ سمیہ سے کرسی قانونوں کے ویرود میں کسانوں کا اندولنٹ جاری ہے جبکہ اس بیچ سرکار اور کسانوں کے بیچ بارہ دور کی وارتہ بھی ہو چکی ہے لیکن کسانوں کے اندولن کا ابھی تک کوئی سمادھان نہیں نکل پایا ہے حالانکہ موڈی سرکار کی اور سے بات چیت کا راستہ کھولا ہونے کی بات ہمیشہ سے کہی جاتی رہی ہے اور حال ہی میں خودپردان منتری نریندر موڈی نے کسانوں اور سرکار کے بیچ صرف ایک کول کی دوری ہونے کی بات کہی ہے جس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کسان آندولن کے نیتا راکیس ٹکیت نے کہا کہ جب صرف ایک کول کی دوری ہے تو سرکار وہے نمبر بتائیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے یہاں پہ قریب ستر دن کے آس پاس یہاں پہ ہو گیا کہ دھرنا چلا ہوا ہے اور آج تو عجیب حالات یہاں پہ دیکھنے کو ملی کبھی ہم اگر راستہ ہم نے بند کر دیا تو پولیس پر سرکان کھلوانے پہ راستے بند کر دیا آج تو پوری جو ایمبولینس لائن ہے اوپر کی جس میں کچھ دو مہینے سے پورا ایمبولینس چلتی تھی جو اوترہ کھنڈ کی لائپ لائن تھی میڈیکل کی اس کو بند کر آیا دلی پولیس نے وہاں پہ اس طرح ہے کہ جو کٹیلے تار ہیں یہ لگائے اور تین روڑ کو جس روڑ کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے ان ساری کی ساری روڑ پہ کٹیلے تار لگا کے آنے جانے کا جنتہ کا راستہ روکنے کا کام کر جا رہا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ دھرنا سانتی پون طریقے سے چل رہا اس کے باوجود بھی دلی پولیس دلی سرکار جو یہاں پہ ویوستہ کر رہے ہیں پورے راستے کو بھلوک کر دیا ہے جس سے جنتہ دکھی ہو اور جنتہ ہم کو کہے گے آپ ہم کو دکھ کر رہے ہیں ہماری جنتہ ساپیل ہے ہم دکھی نہیں کر رہے آپ کی جو روڑ تھی وہ روڑ پوری کھلی ہوئی ہے دلی پولیس نے پوری روڑ کو بھلوک کیا ہویا ہے ان سے آپ کو ہو کہ ہماری جو روڑ تھی وہ کھلنے جائے بہرحال ایسے میں جب سرکار باتچیت کے لیے ہمیشہ تیار نجر آ رہی ہے تو فردیس کی رازدانی دلی کی سیماوں پر بورڈر جیسی تیاریوں کو دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ آخر دلی پولیس اتنی بڑی تیاری کیوں کر رہی ہے اور کسانوں کے اس آندولن کا آخر کب اور کیا سلح نکل پائے گا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے